بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سویل خان اپنے نئے ویلوگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین حکومت پاکستان نے آر ڈیو ڈیگس کے جو جتنے بھی معاملات ہیں جتنے بھی آر ڈیو ڈیگس آئی ہیں سابق وزریانہ پنجاب کے سابق چیف جسٹس کے موجودہ چیف جسٹس کے جتنے بھی آر ڈیو ڈیگس آئی ہیں حکومت نے باقاعدہ طور پر اب ایک انکوائری کمیشن جو ہے وہ کسٹیٹیوٹ کر لیا ہے تائنات کر دیا ہے اور یہ کمیشن جو ہے یہ انکوائری کمیشن آف انکوائری ایک دوہزار سترہ کے تحت یہ کمیشن دائر کر لیا ہے تین افراد پر مشتمل یہ کمیشن ہے اور اس کو جو ہیٹ کریں گے اس ٹوڈیشل کمیشن کو وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے آنے والے جو چیف جسٹس ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس کمیشن کو ہیٹ کریں گے اور ساتھ ہی دو ممبران ہیں اس کمیشن کے ایک اسلامباد آئی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس میہ آمیر فاروق اور بلجستان آئی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں نئیم اختر آفغان یہ تین لکنی کمیشن بنایا گیا ہے اور یہ کمیشن کے یہ باقاعدہ بہترمز آف ریفرنس ٹی او آرز بھی باقاعدہ حکومت نے اپنے ایک نوٹسفکیشن کے تحت باقاعدہ دی ہوئی ہے اور یہ کمیشن جو ہے اس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ جتنے بھی آرڈیو لیگز ہوئے ان کی تحقیقات کرے گا اور اس کا جو ہے اس کی تحقیقات کرے گا یہ جتنے بھی آرڈیو لیگز ہیں اس میں کتنی صداقت ہے اور آیا یہ جو تمام جو آرڈیو لیگز ہیں یہ کہیں جوڈیشری یعنی عدلیہ کے خلاف آزادی کے خلاف آزادی پر ایک حملہ تو نہیں ہے اس کے خلاف تو نہیں ہے عدلیہ کی آزادی کو متاثر کرنا تو نہیں ہے آج ہم اس پر بات کریں گے کہ آیا یہ جو جوڈیشن کمیشن بنایا گیا ہے اس کا آہ جو ہے ان کے محرکات کیا ہے آیا یہ قانونی طور پر بنایا گیا ہے اس کا آہ تعلق کیا ہے اور کس طرح یہ آہ اپنی کاروائی کرے گا میرے ساتھ بہت ہی سینئر وقیر ہے سپریم کورٹہ پاکستان کے آہ اکرام محمد چودری صاحب ان سے ہم تفصیل سے اس پر بات کریں گے چودری صاحب ہوں تینکیو وری مچ فور جائننگ می تینکیو سوہیل چودری صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو کمیشن بنایا گیا ہے اور باقاعدہ طور پر ایک انکوائری ایک کمیشن آف انکوائری ایک دوہزار سترہ کے قید بنایا گیا ہے اور یہ تین ممبران پر مشتمل یہ جو کمیشن ہے آپ سے میرا پہلا سوال یہ ہوگا کہ کیا یہ جو کمیشن بنایا گیا ہے اس کی لیگل آسپیکٹ اس کے کیا ہے کیا اس کا بنانا جو ہے قانون کے مطابق ہے اور اگر قانون کے مطابق نہیں ہے تو پھر آپ کے خیال میں اس کمیشن کی کیا وقت ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم سوہیل بنیاد طور پر یہ کمیشن اپنی کمپوزیشن کے حوالے سے ہی اگر دیکھا جائے تو جس میں فائزیسہ صاحب اور دو ججز اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسس اور بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسس یہ کمپوزیشن ذات خود اس بات کا اندیہ دے رہی ہے کہ یہ فیڈل گورنمنٹ نے یہ کمیشن مخصوص مقاصد کے لیے بنایا ہے اور مخصوص نتائج حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ ایک دوہزار سترہ کے ایکٹیٹیٹ یہ کاروائی جو ہے اس کے لیے یہ کمیشن کی تشکیل دی ہے کانونی طور پر دیکھیں اس میں اگر آپ ٹرمز آف ریفرنس دیکھیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ بنیادی طور پر عدلیہ کو اور خاص طور پر اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان ہو سکتا ہے کچھ ججز ہائی کورٹ کے حوالے سے بھی اس سلسلے میں ریلیونسی میں آتے ہوں مگر ہائی کورٹ کے یا سپریم کورٹ کے یا عدلیہ کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ آئین کے اندر سپریم جیڈیشل کونسل کے عراوہ کوئی ادارہ کسی قسم کی کمیشن کو یہ اختیار نہیں کہ وہ ان کے کانڈکٹ اور ان کے دیگر معاملات جس میں فیملی بھی شامل ہیں ایسیٹ بھی شامل ہیں اور دیگر معاملات جو ہیں جو بھی زندگی اور ان کے کانڈکٹ کے حوالے سے سرویس کے حوالے سے ان کو وہ نہیں دیکھا جا سکتا کسی اور کمیشن کے ذریعے سے تو یہ کمیشن بنیاد طور پر سپریم جیڈیشل کونسل کی جو اختیار ہے اس بات کو دیکھنے کا کہ کسی جیج نے کوئی مس کانڈکٹ کیا یا کوئی ایسی بات ہوئی جو واقعی عدلیہ کے حوالے سے اس معاملے کو دیکھنے کے لیے ہے کہ کیا عدلیہ دیانداری سے اور فیر طریقے سے اپنے فرائض انجام دے رہی ہے یا نہیں میرے نکتہ نظر سے اس کمیشن کے ذریعے عدلیہ کے حوالے سے پاکستان کے آئین میں سپریم جیڈیشل کونسل کے اختیارات کو اوورٹیک یا سلب کرنے کی کوشش کی گئی ہے جو نہ آئینی طور پر درست ہے اور نہ قانونی طور پر درست ہے اگر تاریخی طور پر ہم دیکھیں جیڈیشل ریفرنس کے حوالے سے تو ابھی فائز عیسی صاحب کے اپنے ریفرنس میں بھی یہ بات تیہ ہو گئی کہ یہ معاملات سپریم جیڈیشل کونسل کے علاوہ کوئی دوسرا ادارہ نہیں دیکھ سکتا میرا موجودہ حالات میں یہ ویو ہے کہ یہ پلٹیکلی موٹیویٹڈ ایک افرٹ ہے فیڈل گورنمنٹ کی طرف سے کیونکہ انہیں کسی قسم کا کوئی مواد حاصل نہیں ہو رہا اب تک ایریگیشنز کے علاوہ چیف جس پاکستان اور دیگر ججز کے حوالے سے تو انہوں نے یہ کمیشن تشکیل دے کر ایک کوشش کی ہے کہ کیوں نہ اس کمیشن کے ذریعے دیکھا جائے ان ویڈیوز یا آرڈیوز یا جو بھی میٹیریل جس کے حوالے سے ترمز اور ریفرنس میں تذکرہ کیا گیا ہے ایک بات انتہائی اہم ہے اور یہ بدنیتی کا اظہار ہوتا ہے فیڈل گورنمنٹ کا کہ اس بات کے قیون کے لیے کہ یہ کون لوگ ہیں یا کون سا ادارہ ہے کہ یہ آرڈیو اور ویڈیوز جو ہیں وہ بنا رہا ہے اور ان کی پھر لیکیج مخصوص وقت پہ مخصوص مقاصد کے لیے اس کو پبلکلی اس کو قوم کے سامنے یا عوام کے سامنے لائے جاتا ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ کمیشن اپنی تشکیل کے حوالے سے بھی آئین اور قانون سے متسادم ہے اور اس کی جو کامپوزیشن ہے یہ بھی لوگ سائیڈنس کا اظہار کر رہی ہے کیونکہ فائزیسہ صاحب اور چیز جسد پاکستان جناب بندیال صاحب کے حوالے سے عدلیہ کے اندر اختلافی صورتحال ساری قوم کے سامنے ہے میرا یہ خیال ہے وقت ہے کہ فائزیسہ صاحب اس کمیشن سے دیگر دو جج سہبان کے ساتھ علاقی اختیار کر لیں کیونکہ یہ عدلیہ کی آزادی اور عدلیہ کی جو خودمختاری ہے اور عدلیہ کا اپنا وقار ہے اس کے حوالے سے بھی شاید کسی طرح سے بھی سود مننا ہو اور میرا یہ خیال ہے کہ اگر اس کمیشن کو فائزیسہ صاحب اور دیگر دو جج سہبان اب ٹرمز آف ریفرنس کے حوالے سے آگے بڑھتے ہیں تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ یہ جو پریٹیکلی موٹیویٹڈ سیچویشن ہے اس میں سپریم کورٹ کو اور عدلیہ کو مزید دباؤ کے اندر لانے کے لیے یہ ایک بدنیتی پر مبنی آئین اور قانون کے خلاف ایک صحیح اور کوشش ہوگی چوزی صاحب آپ نے بڑا اچھا حوالہ دیا اگر اس کی کمپوزیشن کو ہم دیکھ لیں کہ جس طرح آپ نے کہا کہ اور میڈیا میں بہت آ رہا ہے اور یہ بہت محسوس بھی کیا گیا کہ سپریم کورٹہ پاکستان میں دو دھڑے ہیں اس وقت ایک چیف جسزہ پاکستان کا ہے آٹ ججز کا اور سات ججز کا کچھ ایک اور دھڑا ہے جو کہ جسٹس کازی پر اسے حساب تو یہ جو کمپوزیشن جو بنایا گیا ہے اگر اس کی پروسیجر کے بارے میں ہم بات کریں تو کیا آپ کو یاد ہوگا کہ جس طرح نواز شریف نے پاناما کیس میں باقاعدہ چیف جسٹس کو خط لکھا تھا کہ جی آئی ٹی یا کمپوزیشن بنایا جائے تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ بنیادی طور پر یا جو پروسیجر یا جو قانون کے مطابق تو گورنمنٹ کو چیف جسٹس آپ پاکستان کو کہنا چاہیے تھا کہ آپ ایک کمیشن تشکیل دیا اور پھر وہ جو ہے وہ نام نامزد کرتے ایک تو یہ بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو کمیشن کے جو دوسرے جو ممبر ہیں اسلامبادہ ایک کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس میہ آمیر فاروق وہ بھی تھوڑا کچھ ہی دنوں میں بڑا کنٹروورشل ہوئے تھے دائرے جب انہوں نے سابق عزیزی آزم عمران خان کو اسلامبادہ ایک کورٹ سے رینجرز نے گرفتار کیا اور جس حالت میں گرفتار کیا ان تو پوری پاکستان اور پھر دنیا نے دیکھا اور بعد میں پھر چیف جسٹس اسلامبادہ ایک کورٹ نے کہا کہ اس کی گرفتاری ٹھیک تھی جس کو چیلنج کیا گیا سپریم کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں اس کو غیر آئینی قرار دیا گیا تو یہ بھی ایک قسم کی ایک چپکل سے چل رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو لیٹس ڈیویلپمنٹ ہے چھوئی صاحب وہ یہ کہ کل اسلامبادہ ایک کورٹ کے پانچ جج سائبان جو ہیں وہ چیف جسٹس پاکستان سے ملے اور انہوں نے بقاعدہ کوئی ڈسکشن رکشن کی ہوگی ذرائق کے مطابق انہوں نے لیگل اور کانونی آہ کسٹیوشن میٹر ڈسکس کی تو کیا آپ یہ سمجھتے کہ یہ جو پروسیجر جو ایڈاپ کیا گیا ہے آہ چیف جسٹس کو بائی پاس کیا گیا چیف جسٹس پاکستان کو اس پر آپ کیا کہیں گے کیوں جو پاناؤں کے حوالے سے آپ نے بات کی وہ تو آہ جوشل انکواری بنیادی طور پر مقصد یہ تھا کہ آہ ان تمام ایریاز کو جہاں جہاں سے ایویڈنس کلیکٹ کیا جا سکتا ہے ان کو دیکھنے کے لیے مختلف افراد کو اس کا حصہ بنایا گیا تھا لیکن یہ جو یہاں مسئلہ ہے آہ ٹرمز آف ریفرنس میں دو چیزیں نظر آ رہی ہیں لیکن اس کا میجر پورشن نظر آ رہا ہے کہ جوڈیشری ریلیٹڈ ہیں وہ میسیجز جن کو درست یا غلط ثابت کرنے کے لیے ابھی تک کسی چیز کا تحیون کرنے کے لیے کوئی اشارہ یا اس میں کوئی آہ کوئی سینٹنس نظر نہیں آ رہا ٹرمز آف ریفرنس میں کہ کہ وہ کون ہے آخر کار یہ جو آڈیو اور ویڈیوز لیک ہو رہی ہیں ان کو کون بنا رہا ہے اور کون ان کی تشریر کر رہا ہے اور کون ان کو لیکس کر رہا ہے تو یہ ساری چیز جو ہے یہ بڑا یہ بڑا بنیادی پوائنٹ ہے اس ٹرمز آف ریفرنس میں کہ اس کا اس میں نہیں کیا کہ آخر یہ کون کر رہا ہے اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب وہ جسٹس کازی فائزہ کے خلاف جب ریفرنس فائل ہو رہا تھا اور اس میں ان کے وکیل جو تھے مونیر ملک صاحب آپ کو یاد ہوگا جب وہ دلائل دے رہتے تو انہوں نے پیل دی نائنٹین نائنٹی ایٹ کا سپریم کورٹ کے ججمنٹ کا حوالہ دیا تھا میرے خیال میں ساتھ آٹھ بینشتہ ممبران پہ جس نے بینظیر کی حکومت کو ختم کر دیا تھا ان کو گھر بیج دیا تھا فون ٹیپنگ پہ اور مونیر ملک صاحب نے باقاعدہ طور پر کہا تھا کہ یہ جو کازی فائزہ کے خلاف جو ریفرنس فائل ہوا ہے یہ بدنیتی پر ہوا ہے اور کیونکہ ان کے ٹیپس جو ہیں ان کی جو ہے لیک کی جا رہی ہے ان کے جو ہیں اور اس پر انہیں یہ بڑے اس کے اچھے دلائل تھے تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اگر یہ بنایا بھی گیا اور ساتھ ہی ساتھ اس میں ایک اور چیز چوئیس آپ ایڈ کر دوں وہ یہ ہے کہ بنیادی نکتہ یہ ہے کہ اگر لیٹس سپوز یہ کمیشن جو ہے آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اللیگل طریقے سے بنایا گیا جب اللیگل طریقے سے بنایا گیا ہے تو پھر اس کے جو ایویڈنس کلیکٹ کیا جائیں گے وہ تو پھر ایڈمیسیبل نہیں ہوگے کسی کورٹ آفلا میں وہ اینڈمیسیبل ہوگے تو جو چیز اینڈمیسیبل ہوگی یا کوئی غیر قانون طریقے سے جو آپ آپ کے مطابق بنایا گیا ہے تو پھر کیا یہ کسی بھی کورٹ آفلا میں چیلنج ہو سکتا ہے یہ جو کمیشن کی جو تشکیل ہے دیکھیں بنائی طور پر تو جو بات قانون اور آئین کے خداف ہوگی وہ ہمیشہ آہ کورٹ آفلا میں چیلنج ہو سکتی ہے اس پہ کوئی دو راہے نہیں آہ آج کار کنٹمٹ آف کورٹ کے حوالے سے بھی ایک بل جو ہے وہ پاس کیا گیا اسیمبلی کی طرف سے حصولی طور پر یوڈیشری کے اختیارات کسی طرح بھی پارلیمنٹ ادا نہیں کر سکتی یہ تو ٹرائکارٹمی ہے ہمارے ہاں کانسٹیٹویشن میں ادلیہ کے اختیارات ہیں ایڈیکٹیو کے اختیارات ہیں اور پارلیمنٹ کے اختیارات ہیں تو میرا ہی خیادہ ہے کہ اس وقت ایک مکمل طور پر فیڈ گورنمنٹ اور حکمت وقت کی طرف سے آئین اور قانون کی جس طرح سے دھجیاں اڑائی گئی ہیں اور آپ کے سامنے ہیں وہ نائنٹی ڈیز والا ایشیو الیکشن کے حوالے سے کانسٹیٹویشن کو انہوں نے اس طرح پرے پھینک دیا اور سکریم کورٹ کے کسی حکم کو ماننے کے لیے قصن تیار نہیں ہے اور یہ اعلانیاں آئین کی نگیشن تھی وائیلیشن نہیں تھی اور ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اور کوشش انہوں نے کی ہے کہ کسی طرح سے سکریم کورٹہ پاکستان کو اپنے دباؤں میں لاکر اپنی مرضی کے نتائج حاصل کیے جائیں جس کی قانون اور آئین اجازت نہیں دیتا اگر واقعی ان کے پاس کوئی میٹریل ہے تو وہ ریفرنس فائل کریں جس جج کے مطلق بھی وہ کرنا چاہتے ہیں وہ فائل کریں مگر یہ جو سرکمونٹ کرنے کے لیے ایک طریقہ اجازت کیا گیا کہ وہ ججے جو اخلافی طور پر سکریم کورٹ میں یقیناً بیٹھے ہوئے ہیں اور پوری قوم جانتی ہے بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ ایک تقسیم جو ہے یہ واضح طور پر اس کو انسٹرمنٹ بنایا گیا اور ایسا کمیشن تشکیل دیا گیا جو واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ مخصوص نکتہ نظر بنجال صاحب اور باقی جیجز کے حوالے سے اور مختلف فیصلوں کے حوالے سے ایک خاص نکتہ نظر رکھتا ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ سپریم جوڈیشنل کاؤنسل کے علاوہ کوئی دیگر ادارہ یا کمیشن ان معاملات کو نہیں دیکھ سکتا مگر فیڈل گورنمنٹ کو اپنے طور پر اگر کمیشن بنانا ہے تو جس چیز کی تعیون کی ضرورت ہے کہ یہ کون سا ادارہ اور شخص ہے اور کہاں سے یہ ساری چیزیں بن رہی ہیں لیک ہو رہی ہیں اور ان کو مخصوص وقت میں قوم کے سامنے لایا جا رہا ہے میڈیا کے ذریعے سے یہ ایک ٹرم آف ریفرنس بنا کر فیڈل گورنمنٹ کو کمیشن بنانا چاہیے مگر انہوں نے آنکھ بند کر لی دیلیبریٹ لی کیونکہ ان کے بھی پر جلتے ہیں یہ نظر آ رہا ہے اور میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان میں اب وقت آ گیا ہے کہ ہر ادارہ اور ہر اہم شخصیت جو بھی قومی معاملات میں کسی طرح سے بھی ریلیونٹ ہے وہ اپنے اپنے معاملات کو آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رکھ کر آگے بڑھنے کا جو راستہ ہے وہ ہم وال کرے کیونکہ اگر اس طرح سے اداروں کو میلائن کرنے کا اور اداروں کے اندر مداخلت کا سلسلہ یہ جاری رہا تو پھر پاکستان یہ سمجھے گا کہ وقت کے ساتھ ساتھ ایک مملکت بے آئین شمار کی جانے لگے گی اور میرا خیال ہے کہ مقامی طور پر بھی اور بین رکوانی طور پر بھی ساری دنیا کے سامنے یہ معاملات آ رہے ہیں میرا خیال ہے کہ ہمیں پاکستان میں رول آف لا اور کانسٹیٹویشنل سپریمیسی کے حوالے سے آگے بڑھنا چاہیے نہ کہ ذاتی مفاد اور ذاتی سطح پر اور پولیٹیکلی موٹیویٹیڈ ایشیوز کو اداروں کی تباہی کے لیے مختلف انسٹرمنٹس اور کمیشنز کے لیے اس کو برباد کرنے کا مزید اعتماع کیا جائے بہت شکریہ اکرام چوہدین صاحبہ جی ناظرین یہ تا آج کا مارا شوم امید ہے آپ کو یہ پرگرام پسند آگیا ہو گیا لیکن جانے سے پہلے میری آپ سے انتماع سے خاص طور پر میں دیکھنے والے ناظرین سے کہ وہ اس چینلز کو ضرور سبسکرائب کریں اب تک کے لیے سویر خان سے اتنا ہی اجازت دیجئے خدا حافظ پاکستان زندہ بہت بہت شکریہ